بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں کچھ عمرہ پیکجز شیئر کر رہا ہوں تو رمضان کے پیکجز کے لیے لوگ بہت زیادہ رابطے کر رہے ہیں جتنے بھی ویڈیوز میں نے بنائے اب تک عمرہ کے حوالے سے تو اس پہ کافی اچھا ریسپانس آ رہے ہیں مجھے اور میں سب سننے والے اور دیکھنے والے کا بہت مشکور ہوں کہ سب نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور مجھے اچھے کمنٹس بھی دیں دیں لوگوں کا مجھ سے کافی questions بھی آتے ہیں وہ بھی میں time to time کچھ کی جواب دے دیتا ہوں کچھ مجھ سے miss ہو جاتے calls تو جن کی بھی جو بھی queries ہیں وہ اس ویڈیو میں میں clear کر دوں گا جو جو مجھ سے questions ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی رمضان کے پیکجز لوگ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں بہت demand ہے لیکن ہمارے پاس packages وہ hotel confirmation کی وجہ سے تھوڑا سا delay ہو گئے packages تو ہماری ابھی ہم نے تقریبا نو groups announce کی ہوئے نو groups ہمارے رمضان میں جائیں گے کین packages ہے پندرہ دن کا package ہے سولہ دن کا package ہے اور اکیس دن کا package ہے ان سب میں پھر groups ہمارے بنے ہوئے رمضان میں یہ جائیں گی یہ groups اور کچھ رمضان میں ہی واپس آ جائیں گے لوگ اور کچھ عید کے بعد ٹھیک ہے جی تو detail میں آپ کے ساتھ share کروں گا بھی اس ویڈیو میں آپ میرا اس ویڈیو کو end تک لازمی دیکھ لیجئے گا اس میں سارے packages ہیں نو کے نو میں ڈیٹیل بتا دوں گا پھر جن کو جو package سمجھ آتا ہے جن کو جو بھی اچھا لگتا ہے package اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں بوکنگ کے لیے ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں میں اپنے سننے والوں کو کہ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آگے جو بھی packages میں share کرو عمرے کی تو آپ کو ٹائم پہ مل سکیں ٹھیک ہے جی تو چلے وہ شروع کرتے ہیں package کون کون سے ہے اور کیا کیا requirements ہیں سب سے پہلے پندرہ دن کا package ہے جس میں ہمارے دو گروپس جا رہے ہیں پندرہ دن کا ٹھیک ہے جی تو اس کا میں بتا دوں کہ یہ ابراجل کسوہ ہوتل ہے مکہ میں گیارہ سو میٹر میں ٹھیک ہے جی shuttle service کے ساتھ ہے اور مدینہ میں پانچ سو سے لے کے چھی سو میٹر تک کے فاصلے پر ہوتل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوتل کے بارے میں ہے اچھا پندرہ دن کے جو گروپ سے ان کی روانگی خب ہے ایک گروپ ہمارا جا رہا ہے دو اپریل کو دو اپریل کو فرسٹ رمضان ہوگا یا رمضان سے ایک دن پہلے ہوگا دو اپریل کو گروپ جا رہا ہے اور واپسی اس گروپ کی ہوگی سولہ اپریل کی ٹھیک ہے جی یہ چودہ راتے ہوگئی فورٹین نائٹس ہوگئی اور پندرہ دن کا package ہے ٹھیک ہے اور دوسرا گروپ جو جا رہا ہے وہ پانچ اپریل کو جا رہا ہے اور بیس اپریل کو واپسی ہے ٹھیک ہے جی تو واپسی جانا بھی اسلامباد سے ہے اسلامباد سے جدہ پھر جدہ سے مدینہ پھر مدینہ سے واپس جدہ اور پھر جدہ سے اسلامباد ٹھیک ہے جی ہمارے میں جتنے بھی ایک گروپ شیئر کر رہا ہوں یہ اسلامباد سے ان کی روانگی ہے ٹھیک ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ پانچ اپریل کو جا رہا ہے اسلامباد ٹو جدہ اور واپسی ہے بیس اپریل جدہ تو اسلامباد تو یہ ایک پیکیج پندرہ دن کا جس میں دو گروپس ہے اس میں پوٹین نائٹس ہوگی چی نائٹس مکہ میں اور آٹھ راتیں مدینہ میں ہوگی تو پیکیج کتنے کا ہے پیکیج کے ماؤنڈ میں بتا دو اس میں تین قسم کے کمرے ایک تو شیرنگ میں پانچ بھی ہو سکتے چھی ویڈ بھی ہو سکتے کمرے میں جنہوں نے شیرنگ پہ رہنا ہو تو شیرنگ کا جو ریٹ ہے وہ ہے دو لاکھ دس ہزار روپے پندرہ دن کا اگر تین بیٹ والے روم میں کسی نے رہنا ہے تو وہ ہے دو لاکھ پچیس ہزار اور اگر دو بیٹ کا کمرہ لینا ہو تو دو لاکھ پچپن ہزار یہ رمضان پیکیجیں اس وجہ سے ریٹ توڑے سے ہوتل کے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پندرہ دن کے دو پیکیجز میں نے شیر کر دی جس کی روانگی دو اپریل کو ہے اور پانچ اپریل کو ہے دو گروپس ٹھیک ہے جی اس کے لیے جو بھی خواہش مند ہے جو بھی لوگ جانا چاہتے رمضان میں اور پندرہ دن کے لیے تو یہ دونوں گروپس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے ہمارے سے بوکنگ کے لیے رابطہ کر سکتے رابطہ کے لیے نمبر بھی چل رہا ہے سکرین پہ ایمیل بھی چل رہا ہے ویٹس اپ نمبر بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہے جی تو اس کی روانگی ایک گروپ کی سولہ اپریل کو ہے اور واپسی فسٹ مہی کو ہے ایت سے ایک دو دن پہلے واپسی ہے ٹھیک ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ جائے گی سترہ اپریل کو اور واپسی ہوگی دو مہی کو جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے روانگی اٹھارہ اپریل کو اور واپسی ہے چار مہی کو ایت کا دوسرا یا تیسرا دن ہوگا واپسی کا یہ سولہ دن کا پہ کے جائے اس میں کیا ہے آٹھ راتیں مکہ میں ہیں اور آٹھ راتیں مدینہ میں ہیں ٹھیک ہے اور ہوتلز ہوئی ہے اب راجل کے سوا مکہ میں شٹل سرویس کے ساتھ اور مدینہ میں پانچ چیسو میٹر کے فاصلے پر ہوتل ہوگا ان پیکجز کے جو ریٹس ہے تینوں گروپس میں ریٹس سیم ہی ہے ٹھیک ہے جی جس نے سولہ کو جانا ہے یا سترہ اپریل کو جانا ہے یا ٹارہ اپریل کو ریٹس سیم ہے اس میں جو شیرنگ روم ہے پانچ چی بیٹر والا جتنے بھی بیٹر میں ہو دو لاکھ پچیس ہزار ہے ایک ہاجی کا تین بیٹر والا روم کسی نے لینا ہے تو دو لاکھ پینتالیس ہزار ہے اور اگر دو بیٹر لینا ہے تو دو لاکھ پچاسی ہزار کا ٹھو بیٹر والا روم ٹھیک ہے جی تو یہ سولہ دن کا پیکج ہوا تیسرا ایک پیکج ہے اکیس دن کا رمضان میں ٹھیک ہے جی اس میں چار گروپس ہمارے ہم نے ناؤس کی ہے چار گروپس جائیں گے انشاءاللہ اس کی بکنگ جاری ہے تو کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو ہوتلز وہی ہے سب گروپس میں ہیں سارے گروپس میں وہی ہوتلز ہیں ابراج الکسوان فور سٹار ہوتل اور مدینہ میں پانچ چی سو میٹر کے پاس لے پر یہ مرکزی اگر کوئی بھی ہوتل ہوگا ٹھیک ہے اچھا اکیس دن کے جو پیکجز ہیں اس میں ایک گروپ جا رہا ہے نو اپریل کو اسلام باد ٹو جدہ واپسی ہے انتیس اپریل جدہ ٹو اسلام باد ٹھیک ہے جو دوسرا گروپ جا رہا ہے وہ دس اپریل کو جا رہا ہے اور اس کی واپسی ہوگی تیس اپریل کو جو چوتھا تیسرا گروپ ہے گیار اپریل کو جا رہا ہے اور فرسٹ مئی کو واپسی ہے اور چوتھا جو گروپ ہے وہ ستر اپریل کو روانہ ہو رہا ہے اور سات مئی کو واپس آ رہا ہے یہ سب سے اچھا گروپ ہے یہ والا جو ستر اپریل کو جا رہا ہے اور سات مئی کو عید کے چار پانچ دن بعد واپسی ہے تو یہ پیکجز سب سے بہترین پیکجز ہے اس میں عید بھی مکہ میں ہو سکتا ہے یا مدینہ میں ٹھیک ہے اس میں بیس نائٹس ہوگی بیس راتے ہوگی اور اکیسوے دن واپسی ہوگی اس کا بھی میرے ریٹ بتا دیتا ہوں اس کے ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہے اس میں جو شیرنگ روم ہے وہ دو لاکھ چھالیس ہزار روپے ہے جو تین بیڑ والا روم ہے وہ دو لاکھ پینسٹ ہزار ہے اور جو دو بیڑ والا روم ہے وہ تین لاکھ پندرہ ہزار ہے یہ پیکجز تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اس میں ایک تو آخری عشرہ آ رہا ہے جو رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں کچھ لوگ چاہتے کہ وہ وہاں پہ گزارے حرم میں مدینہ میں یا مکہ میں تو یہ وہ پیکجز ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے یہ کچھ تقریباً نو گروپ ہمارے بنے ہوئے جس کی بوکنگ ہو رہی ہے جس کی ٹکٹیں ہم نے بک کرائی ہوئی ہے جن کو جو پیکج چاہیے وہ ٹائم پہ رابطہ کرے ٹھیک ہے تاکہ ٹائم پہ ان کو مل سکے کیونکہ آج کل رش کچھ لوگ لیٹ کر دیتے پیروسیٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ لوگ کافی کوسٹنز کرتے کہ اس پیکج میں کیا شامل ہے کیا نہیں ہے اور اس کے شرائط تو قائد کیا ہے تو وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ شرائط سب سے پہلے میں بتا دوں کیا شرائط ہیں سب سے پہلے جو شرط ہے جس نے جو پیکج لینا ہے رقم ایڈوانس میں کرنی پڑے گی اور اس میں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے کہ ہمیں صرف ویزہ دے دے یا ہمیں صرف ٹرانسپورٹ دے دے ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیلال پورا پیکج لینا ہوگا کیونکہ ویزہ تب اپلائی ہوتا ہے جب ٹرانسپورٹ کی بوکنگ اور ہوتل کی بوکنگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ ایڈوانس میں پیمنٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے دوسری شرط یہ ہے اگر کسی کا ویزہ سٹیمپ ہو گیا ایک دبا ویزہ لگ گیا تو یہ پیکج ناند ریفنڈے والے واپسی کوئی نہیں ہے اگر وہ پھر کہتا کہ میں نے نہیں جانا ہے تو رقم واپس نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اضافی اگر کوئی ٹیکس لگ جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ پھر ٹیکس حصول کیا جائے گا ویسے نہیں ہوتا ہے لیکن اختیارت ہم ہم بتا دیتے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اکثر پیکج کے دوران کوئی ٹیکس لاغو ہو جاتا ہے تو پھر وہ لازمی حاجی نے پیک کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ دو تین شرائط ہے اچھا پیکج میں شامل کیا ہے میں یہ بتا دوں اس جو پیکج ہے جو ریٹ اس میں ایک تو ریٹان ٹکٹ ہے پی آئی اے یا سعودی ارلائن کا ٹکٹ ہوگا اسلام بار ٹو جدہ اور پھر جدہ ٹو اسلام بار ٹھیک ہے دوسرا اس میں ویزا ہوگا اور میڈیکل انشورنس ہوگا جب سے کرونا آئے تو ابھی انشورنس بھی اس میں مست ہے تیسرا کیا ہے رہائش مکہ اور مدینہ مدینہ میں بھی ہوتل اور مکہ میں بھی ہوتلز ہوگا اور جو چھوتا چیز ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ بس کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوگی جدہ ائرپورٹ سے لے کے مکہ تک پھر مکہ سے مدینہ پھر مدینہ سے واپس جدہ مکہ اور پھر مکہ سے جدہ ائرپورٹ یہ چار چیزیں پیکج میں شامل ہے پیکج میں کیا شامل نہیں ہے آپ کو کیا نہیں ملے گا ایک تو کھانا اس میں شامل نہیں ہے کھانا اپنا ہوگا ہوتل پہ کریں گے اپنا بنائیں گے جو بھی بندو بس وہ اپنا ہوگا حاجی ہوگا ٹھیک ہے جی زیارات شامل نہیں ہے اس میں کسی نے زیارات جانا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں کوئی ٹرانسپورٹ اس کے لیے نہیں ہے اس میں اور تیسرا جو گروپ کے بغیر ٹریولنگ نہیں ہے گروپ میں ٹریولنگ ہوگا ٹھیک ہے جی ایک دو بندے نہیں جا سکتے یہ پینتیس بندوں کا گروپ بن جاتا ہے تو وہ یہاں بوکنگ ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹ کی اور ہوتلز کی ٹھیک ہے جی تو یہ سارے پوائنٹس آپ کو نوٹ کر لیں ایک دفعہ ویڈیو سننے کے بعد اگر سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ اس کو سن لیں پیکجز میں سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو بھی میں نے بھولا ہے وہ آپ کو میں شیئر بھی کر دیتا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈیٹیل اور آپ سن بھی لیں جو شرائط ہے جو پیکجز میں جو کچھ انکلوڈڈ ہے جو ایکسکلوڈڈ ہے یہ سارا کچھ اور اس میں شیڈول کے مطابق آپ کو ہوتلز ملیں گا مکہ میں بھی اور مدینہ میں اچھا اس کے علاوہ ویکسینیشن کے بارے میں میں بتا دوں کہ کون کون سے ویکسینیشن ایکسیپٹیبل ہے اسٹرازنکا فائزر موڈرنا ویکسین کی دو ڈوز اس کے علاوہ چائنہ ویکسین دو ڈوز کے ساتھ ایک بوستر لازمی کسی کا اگر چائنہ ویکسین لگائے سائن او فارم سائن او ایک تو دیسرا بوستر لازمی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ایک ویکسین جس کا لگا ہے تو اس کے ساتھ بھی دو بوستر پر لازمی ہے جن کے دو ویکسین لگے ان کے ساتھ ایک بوستر اور جن کا سنگل ڈوز لگے اس کے ساتھ دو بوستر لگ نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تقریبا ہر چیز اس میں آپ کو کلیر ہو گیا رمضان پیکچز کے لیے جو لوگ کو بے چین تھے جو لوگ کو زیادہ خواہش مند ہے رمضان وہاں پہ آخری اشرا وہاں پہ گزارنیں گے تو یہ پیکچز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے اس کے لیے آپ رابطہ کریں سکائی لینڈ ٹریویلینڈ ٹورس پرائیویٹ لیمیٹڈ ہماری ٹریویل ایجنسی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سرویسز دیں گے یہ جو پیکچز یہ فیلحال اسلام بات سے ہے تو اگر کوئی دور دراز علاقوں سے علاوہ اور گجرامال آگے پیچھے سے جو لوگ رابطے کر رہے ہیں تو ان کو اسلام بات سے جانا ہوگا اگر یہ پیکچز لینا چاہتے ہیں تو جو بھی جن کی بھی جو کوئری ہو جو کوئسٹن ہو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ